اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور آج ہم بات کریں گے سید ابو گلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے پہلے چپٹر کے حوالے سے اس سے پہلے گفتگو میں ہم نے اس کتاب کا مجموعی تعارف اور اس کتاب پہ ہونے والے اعتراضات کو کسی حد تک ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی اسی گفتگو میں ہم نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہم آنے والی نشستوں میں اس کے ایک ایک چپٹر کو سپریٹلی ڈسکس کریں گے تو آج کی اس گفتگو کو آپ اس سلسلے کی پہلی کڑی تصور کیجئے اور پہلے چپٹر میں جو بنیادی نکات مودودی صاحب نے بیان کی ہیں پہلے چپٹر کی جو سمری ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اس کتاب کے پہلے چپٹر میں مودودی صاحب نے سیاسی معاملات میں قرآن کی رہنمائی کو سمرائز کر دیا ہے مختلف آیات کو اکٹھا کیا ہے جس میں سیاسی معاملات میں ریاستی معاملات میں رہنمائی ملتی ہے اور وہ بنیادی نکات سمرائز کر دی ہیں وہ بنیادی نکات لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ قرآن جس ریاست کا نقشہ کھینچتا ہے اس کے بنیادی خدوخال کیا ہیں اور قرآن مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو سیاسی معاملات ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی فرام کرتا ہے تو جو سب سے پہلی بات مودودی صاحب نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قرآن کی آیات ہمیں چیخ چیخ کے بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک اور فرما روا اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں سوورینٹی اور حاکمیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اب اگر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو بھی اپنے اجتماعی معاملات چلانے کے لیے انفرادی معاملات چلانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف ہی دیکھنا چاہیے اس لیے انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں جو بالہ دستی ہے جو قانونی بالہ دستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ججتی ہے اور وہ اسی کے پاس ہے اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور منشاہ ہم انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے رسولوں اور انبیاء کا انتخاب کیا اور انبیاء اور رسل ہمارے پاس جو چیز لے کے آئے وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ سپریم لا ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے سوورینٹی اللہ کے پاس ہے اور انبیاء ہمارے پاس سپریم لا لے کے آئے مدودی صاحب نے خلافت کو ٹچ کیا اور خلافت کے حوالے سے جتنی قرآنی آیات ہیں ان کو سمارائیس کر دیا اس میں جو بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام انسانوں کو ایزا خلیفہ ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ جو خلافت کا ادارہ ہے خلافت کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم سب لوگ حصہ دار ہیں اب خلافت کا یہ جو نظام ہے یہ کن بنیادوں پہ قائم ہوگا اس کے بعد ان اصولوں کی وضاحت کر دی سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ خلافت کا ادارہ شورائیت پہ قائم ہوگا ایک مرکزی شورہ ہوگی ایک پارلیمنٹ ہوگی ایک کانگرس ہوگی یا سینٹ ہوگا جو بنیادی طور پہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس کے بعد مودودی صاحب نے قرآن کی روشنی میں وہ بنیادی شرائط آئیڈنٹیفائی کی ہیں کہ جو لوگ آپ کی کانگرس میں پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں جائیں گے آپ کی شورہ میں بیٹھیں گے ان کے لیے بنیادی کرائیٹیریا کیا ہوگا تو جو سب سے بنیادی کرائیٹیریا ہے اور جسے ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے فیصلے وہ لوگ کریں گے جو اس حکومتِ الائیہ کے اللہ کی سوبرینٹی کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے سپریم لاہ کے بنیادی آئیڈیا سے ایگری کریں گے جو لوگ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ سوبرینٹی اللہ کے پاس ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا قانون سپریم لاہ ہے ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں یا شورا میں نہیں بھیجا جائے گا تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ ایگری کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ خلافت کے عمل میں شریک ہو جائیں گے جو لوگ اللہ کی سوبرینٹی پہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے سپریم لاہ پہ ایمان رکھتے ہیں انہیں شورا میں شامل کرنے کے لیے دیگر شرائط بھی ہیں مثال کے طور پہ وہ فاسق اور فاجر نہ ہوں وہ صاحبانِ علم ہوں وہ صحبِ بصیرت لوگ ہوں اور وہ صادق اور امین لوگ ہوں تو یہ ساری شرائط بھی پوری ہونی چاہیے اس کے بعد جا کے وہ مسلمانوں کی شورایت میں بیٹھیں گے ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے ان کی کانگریس میں بیٹھیں گے اور یہ وہ سارے نتائج ہیں جو مہدوری صاحب نے سیاسی تعلیمات کے لیے قرآن کی آیات سے اخذ کی ہیں اب بنیادی دھانچہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوبرینٹی کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے سپریم لاہ کو تسلیم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے خلافت کا ایک ادارہ قائم کرنا ہے اجتماعی معاملات کو شورایت کے تحت چلانا ہے اور جو لوگ اس شورا میں بیٹھیں گے جو لوگ اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے ان کی شرائط آپ کے سامنے آ گئی ہیں اب اس سب کے بعد جو ریاست قائم ہوگی وہ بنیادی طور پر دو کام کرے گی ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی دوسرا اکامت سلات اور زکاة کا نظام قائم کرے گی یعنی اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد دو ہیں عدل و انصاف کے نظام کا قیام اکامت سلات اور اطاع زکاة کے نظام کا قیام اب یہ جو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس میں شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق میسر ہوں گے اور پھر شہریوں کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہوگی مثال کے طور پر شہریوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ نیکی اور پھلائی کے کاموں میں حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ تعاون کریں گے اس کی اطاعت کریں گے دوسری ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے وہ اپنے اجتماعی معاملات میں حکومت اور ریاست کی طرف دیکھیں گے اور انتشار پیدا نہیں کریں گے اسی طرح شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق میسر ہوں گے مثال کے طور پر ان کی جان مال اور عزت کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پہ ہوگی ان کی پرائیوٹ لائف کا تحفظ کیا جائے گا اسی طرح ان کو شخصی آزادیاں میسر ہوں گی مثال کے طور پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف بیلیف ہے رائٹ آف کانگریگیشن ہے یہ سارے حقوق شہریوں کو حاصل ہوں گے اسی طرح مذہبی معاملات میں آپ کسی کی دلازاری نہیں کر سکیں گے مسلمان غیر مسلموں کی غیر مسلم مسلمانوں کی یہ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ جو شخصیات آپ کے لیے محترم ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے کسی بھی حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے آپ کی دلازاری نہ کی جائے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے تو ایک اسلامی ریاست ان تمام چیزوں کو یقینی بنائے گی کہ اس کے شہریوں کو یہ بنیادی حقوق میسر ہوں اس کے ساتھ اسلامی ریاست کو اپنی حدود سے باہر جو دوسرے مسلمان یا غیر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کرنے پڑیں گے مختلف قسم کے تعلقات رکھنے پڑیں گے تو قرآن کی آیات اس سلسلے میں بھی بڑی واضح ہدایات دیتی ہیں اور کس طریقے سے اپنے تعلقات استوار کرے گی مثال کے طور پہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی ریاست کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے چاہے وہ معاہدہ آپ کے حق میں ہے چاہے آپ کے خلاف ہے لیکن جب آپ نے وہ معاہدہ کر لیا تو اب آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اگر آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ فریق مخالف کو پوری طرح خبردار کر کے اس اہد کا توک اپنے گلے سے اتار پھینکیں گے اس کے بعد اپنے معاملات کو چلائیں گے آپ صلح پسند ہوں گے آپ دوسروں کی حدود کا اعترام کریں گے اور اگر دوسرے ممالک صلح پہ آمادہ ہوں تو آپ جنگ نہیں کریں گے آپ غیر جانبدار ممالک کی حدود کا اعترام کریں گے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے معاملات میں آپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہوگا آپ اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیں گے بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیں گے تو یہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی ریاست کا ایک خاکہ بنتا ہے جیسا کہ میں نے حرص کیا کہ اس چپٹر میں صرف ان چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو قرآن کی سیاسی تعلیمات ہیں اور یہ جو بنیادی نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انہیں آپ قرآن کی سیاسی تعلیمات کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی جزیات بھی ہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں لیکن وہ دوسرے چپٹر میں آتی ہیں ہم ان کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے آج کی اس گفتگو میں جو باتیں عرض کی یہ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد میری انڈرسٹینڈنگ اور میرے فہم کے مطابق ایک سمری تھی اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ